اسلام علیکم ہیلو گائز ہمارا ٹاپک ہے آئیسولیٹڈ سسٹم ان کنزرویشن آف مومنٹم گائز آج ہم بہت انٹرسٹڈ ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم اگرچہ مومنٹم کو کنزرو کر سکتے ہیں یا کنزرو نہیں کر سکتے اور اس کے ساتھ ایک اور ہی پوائنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں آئیسولیٹڈ سسٹم مطلب اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ دونوں ہی چیز ہے کیا بہت ایمپورٹنڈ ہے اگزیم بھی اسے کوسٹن آ سکتے ہیں اس کی آپ پروف بھی آپ دینا پڑے گا تو دوستو یاد رکھنا ٹھیک ہے گائز ایسولیٹڈ سسٹم ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آئیسولیٹڈ سسٹم کے بارے میں تھوڑا پہچان سکے کہ آئیسولیٹڈ سسٹم ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بارے میں کیا ایسولیٹڈ سسٹم دوستو ایک ایسا سسٹم جس میں اگر اندر کے تعلقات اندر جو انٹریکشن ہے وہ ایک دوسرے پارٹیکل جو ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں مگر اس پہ آئیسولیٹڈ سے مطلب ایک کمرہ ہے اس میں مطلب پانچے لڑکے بیٹھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں لیکن اگر کمرہ جو ہے وہ سارا بند ہے ٹھیک ہے مطلب کلوز ہے اب ادھر سے کوئی بچہ یا کوئی لڑکا اس سے بات نہیں کر سکتا باہر سے تو ایسا سسٹم ہم سیمپل یا اسولیٹڈ سسٹم کہتے ہیں لیکن آپ ہم نے اگزامپل کیا کرنا پڑے گا کہ پارٹیکل یا ہم پارٹیکل کو سپوزیشن کر لیں گے مطلب کہ ایک مارچ پاس ایک کلوز کنٹینر ہے یہ گول چاہیے کلوز کنٹینر ہے ٹھیک ہے گائز اب ان کنٹینر کے اندر جو کیا ہے پارٹیک پارٹیکل جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ درمیان مکیا کر سکتا ہے وہ تعلق کر سکتا ہے مطلب انٹریکشن کر سکتا ہے یا یہ ادھر بھی مومن کر سکتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مطلب کلیزن بھی کر سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اس پہ آؤڈ سائیڈ پہ جو پارٹیکل کا فورس ہوگا یا کوئی اور افیکٹ ہوگا گریوٹی ہوگا سب کچھ جو کیا ہے نگلیجیبل نگلیجی کا مطلب ہے زیرو مطلب یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو ایسے سسٹم کو ہم بولیں گے آئیسو لیٹڈ سسٹم سیمپل اگزامپل ہے کہ گیس کے پارٹیکل ہے ہمارے پاس سلینڈر میں سلینڈر میں گیس کے پارٹیکل اندر جو کلیجن کرتا ہے موشن کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن باہر سے فورس کیا ہوتے ہیں ان پر زیرو ہوتے ہیں تو اس کے باہر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا نہ اس پہ کوئی افیکٹ کر سکتا ہے تو ایسے سسٹم کو ہم سیمپلی کہتے ہیں آئیسو لیٹڈ سسٹم آئی بجہباری ہمitta زیزائے میں ہم کیس طرح ہم کیا کر سکتے ہیں مومنٹوں کو کنظر کر سکتے ہیں مومنٹم کنظریشن کی ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ مطلب پیدا ہو رہے ہیں کنظریشن کیریchy نہیں ہے اس کو ہم کیتے ہیں مومنٹم اس کو ہم کنظریشن بولتے ہیں مطلب نہ پیدا ہوتے ہیں نہ ہی ختم ہو جاتا ہے وہ ایکال ہوتا ہے سٹیبل اس کو ہم کیوں گے مومنٹم سو ہاؤو ٹو کنزرمومنٹم یا مارپاس کوئسٹین ہے ٹھیک ہے کنزرشنی مومنٹم کا مطلب یہ ہے کہ فائنل مومنٹم کیا ہوگا برابر ہوگا انیشل مومنٹم کی گائز سو ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا پڑے گا ہم نے آلیری فیسٹی ایکویشن نکالا تھا کہ نیوٹن سیکنڈ لا سوری نیوٹن لا یا فورس ان چینج انٹرم مومنٹم سو اس کیس میں کیوں کہ ہم نے پہلے سے بتایا کہ نیٹ فورس کیا ہوگا زیرو ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں فیسٹی ایکول ٹو مومنٹم ڈیوائرڈ بائی ٹائم تو یہاں پہ ہم نے کیا کرتا ہے فورس کو زیرو پوٹ کیا تو زیرو کو ٹائم پر ملٹیپلائے کرتا تو زیرو دیتا ہے اب ہمیں رہ گیا مومنٹم سو مومنٹم نے کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس فائنل مومنٹم ہے وہ ایکوڑ ہو گیا انیشل مومنٹم کے جس تو اسی قوم کہتے ہیں کنزرو مومنٹم، جب فائنل مومنٹم برابر ہو جائے انیشل مومنٹم کے اسی قوم کہیں گے کنزرویشن آف مومنٹم دوستو امید ہے آپ لوگ کو سمجھ جائے ہوگا کہ ہم نے آئیسولیٹر سسٹم کے بارے میں جو کچھ کہا اور جو ہم نے کنزرویشن آف مومنٹم کے بارے میں کہا یہی آئیسولیٹر سسٹم ہم کیا کر سکتے ہیں کنزرویشن آف مومنٹم کر سکتے ہیں تینکس وار واشنن سبسکرائب میائی چینل